اسلام علیکم غائر اس کے ایسے آپ لوگوں میں تو کرتے ہیں آپ سب خرید چمیتا ٹھیک 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 کچھ رکھے اور آباد رکھے تو ابھی میں بنا رہی تھی پراتھے تو آج سہری کا ٹائم تھا دیم بج رہے تھے تو میں نے بولا چلیں ٹائم سے بنا کے فارق ہو جاتے ہیں تو ابھی بن رہے تھے بل والے پراتھے ابھی میں آپ کو بتاؤں گی میں کس طرح بناتی ہوں تو جب سے سہری آئی ابھی تک میں نے پراتھے نہیں بنایا تھے تقریباً نومی سہری ہے تو میں نے پراتھے نہیں بنایا نومی سہری جی تو میں نے بولا چلیں آج پراتھا ہی بنا لیتے ہیں اور دل چاہ رہا تھا کہ لسٹی کے ساتھ پراتھا کھائیں یہ ہوتا ہے کہ روٹی بنا لیتے ہیں سارے کے ساتھ کھاتے ہیں تو آج کچھ نیا کھانے کو دل چاہ رہا تھا نہیں ہوں تو میں نے بولا چلیں پھر اس لئے پہلے ہی بنا کے ٹائم سے کھا لیں گے کیونکہ پراتھا آپ کو پتہ حضر مہم ہوتا ہے ایک دم اور پھر سہری کو ہوتا ہے کہ اس کے بعد سونے کی تیاری ہوتی ہے نمازے والا سب پڑ بھی کو دل گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سہر آٹا لیا ہے فائن آٹا جس کو بولتا ہے میں سے میں اس کی روٹی نہیں بناتی ہوں یہ نقصان دے بھی ہوتا ہے بہت زیادہ تو میں نے یہ والا آٹا لیا تھا تو میں نے بولا چلیں میں نے بولا چلے میں اس آٹے کے بناتی ہوں پراتے بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ بھی بنایئے گا تو میں نے تو اس آٹے کے پراتے بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ بنائے گا یہ میں نے اتنا نہیں مقاعدہ سرے ویپ کلو مگا گئی رکھا تھا کیونکہ جب مجھے پراتے وغیرہ بنانے ہوتے ہیں تب ہی میں آٹا یوز کرتی ہی ہی ویسے نہیں تو بہت دل چاہ رہا تھا کہ سہری میں پراتے بنایا میں نے اس لیے اس آٹے کو استعمال کیا پراتے بنایا تو بہت مزے کے بنتے ہیں یہ کہ آئی ہوپ اس کے روز آپ لوگ کو پسند آئے گا اور اس آٹے کے روز پراتے بھی نہیں کھایا جاتے وہ سہری میں آجل چاہا رہا تھا کہ کچھ کھائیں بنا کے تو میں نے اس لیے پراتے بنایا اور بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ بھی بنائیے کہ آپ لوگ کو لازمی پسند آئیں گے تو دیکھیں میں اس کو سیکھ رہی تیا یہ ہے کہ سکھنے میں تو ہر ٹائم لیتا لیکن اور بل جو دیئے تھے میں نے اتنا زبردست پٹی کے پر پلٹ کے جیسے فولڈنگ کر کے بنایا تھے بڑے زیادہ بلائے تو بہت مزے کا لگ رہا تھا آپ لوگ بھی بنانا آپ لوگ کو لازمی پسند آئیں گے تو ریڈی ہو رہا ہے میرا پراتہ بن کے تو اس کے بعد ہم بنائیں گے لسی جیسے لسی بنائی کھانے کے لئے بیٹھ رہے تو تو گائز لائٹ چلی گئی تھی لائٹ پورے دو گھنٹے بعد آئی تھی تنا تنکیابہ لائٹ والا ہونے کے بہت پریشانی ہو جاتی سہری میں بھی لائٹ لے لیتی ہم آئی تو رات میں بھی چلی گئی تھی پھر سہری میں چلی گئی روزے کے بعد بھی چلی گئی تھی تو میں نے کہا چلیں جب جلدی بنا لیتے ہیں جات میں جب لائٹ گئی تھی تو پتہ رہی تھا کب لے لیں جیسے میں بنا کر تھی تو فورا لائٹ چلی کسی زیادہ بھی لوگ پھر نہیں بنا پائی تھی میں تو یہ دیکھیں پراتہ میرا سکت چکا اچھے طریقہ سے یہ دیکھتا زبردست لکھا ہے اس کا بننے کے بعد پتہ نہیں میں ویڈیو بنا رہی تھی تو موبائل ایک دم کیسے ویڈیو تھوڑی آڑی بنی میں کا چلے میں ڈال دیتی ہوں ہم مشکل ہو رہی تھی پتہ نہیں کیسے میں بہت احتیاط سے ویڈیو بناتی ہوں سوری اگر ویڈیو آپ لوگ کو یہ پسند نہیں آئے تو دیکھیں میرا پراتہ بھی بن رہا ہے تو پراتے میں تھوڑا ٹائم تھا اس کو اچھی طرح سیکھنے کیونکہ فائن آٹے کے پراتے کے بہت مزے کے بنتے لیکن میں نے فائن آٹہ لیا تھا اس کے کے بڑا اچھے بنتے ہیں یہ بہت usability ہوں پھر ہم اس کے بعد بنائیں گے لسی پراتے اب جب ہم سکول جاتے تھے چھوٹے تھے تو اسے ہوتا تھا کہ کے ساتھی کھاتے تھے تو بہت مزے کے لگتے تھے یہ دیکھیں میرا پراتہ بن کے عیدیو جو کہ میں آئل بھی بہت کم بھی مشکل ہو شکریہ میں پراتے اچھے نہیں لگتے اوائل کم ہو تو پراتے کا ذائق ہو تو دیکھیں باہر کا میں اپنی وینڈو پر کر رہی تھی تو یہ تین بجے بھی دیکھیں ٹریفیک بہت زیادہ جیسے کہ گرمیوں میں آپ کو پتہ بھی سناٹا نہیں ہوتا ہے اور یہ مین رور تھا دیکھیں یہاں پہ کتنی ٹریفیک گاڑییں وغیرہ آ رہی ہیں ہو جا رہی ہیں تو میلا چلے میں آپ لوگ کو دکھاتی اس کے بعد پھر لسی تیار کری لسی تیار کرنے جا رہی تھی تو دیکھیں لسی بن گئی ہے لسی بن کے ریڈی ہے تو یہ دیکھیں پراتے کے ساتھ ابھی ہم کھائیں گے بڑا مزہ آئے گا آپ لسی جو کون کون لسی پراتے کے ساتھ کھاتا ہے تو مجھے کمیٹس میں لازمی بتانا آپ لوگ کو کس کی فیورٹ ای ڈش مجھے بہت پسند ہے لسی جو پراتے لیکن یہ کہ پراتے بھی کھا لیا جلدی دلنے جاتا ہے میں بہت کم مہینے ایک ڈڑھ مہینے میں ایک دفعہ پراتا کھا لیے مجھے زیادہ نئی کھاتی روز اور اتنے پسند بھی نے تو بہت مزہی کی لسی پہنٹی اس میں میٹھا بھی نورمل تھا اچھی لگ رہی تھی تو اس کے بعد غائز یہ ہو گیا ہے نیکس ڈے تو اب ہو رہی تھی افتاری کی تیاری دیر میں سوکر اٹھے کیونکہ صبح میں لائٹ دوبارہ چلی گئی تھی پریشانی ہوتی نہیں نہیں بھوری ہوتی اس کے بعد آج میں بنا رہی تھی پالک آلو تو یہ ٹی مارٹر لہسینہ درکھ ڈمک اور لہسینہ لکھ سے بھی تھوڑا سا لیا تھا اور کٹی مرچیں ہلدی نمک تو سب ڈال کے یہ پیاس تھی تو میں مسالے والی آلو پالک بنا رہی تھی بہت مزے کی ٹیسٹی بنتی یارو لی ہے میں نے ایک کلو سے تھوڑا سکھا میں ایک کلو پالک ہے آپ کو پتہ بن کے تھوڑ ہو جاتی ہے پالک تو میں نے بولا چلیں میں آپ کے ساتھ اب پہلے میں نے سہری کی سہری سے اب تک کی روٹنگ کیے پھر افتاری میں میں بنانے لگ گئی تھی افتاری میں تھوڑا ہی ٹائم تھا میں نے بولا وہ ویسے میں پکوڑے وغیرہ کچھ بھی نہیں بنایا تھے کیونکہ روز اس کھانے سے نا دل بھر گیا تک ہوتے چھوڑ کے بنا لو تو میں نے آج سیمپلی تھا پہلے میں نے سان تیار کے پھر فروض تو میں نے کٹ کے رکھ دیا تھا وہ میں آپ کو افتاری کے نائم پر دکھاؤں گی شربہ بھی بنا لیا تھا اس کے بعد پھر مسال انتیار کرنے کے لیے آگئی تھی اب بھی ہم اس آئل میں پیاز ڈالیں گے اپنی پیاز بھون کریں گے جیتے دیر میں ہماری پیاز بھون ہوگی باقی ہم تو ٹیمارٹر میں کرتی ہوئی مرچ حلدی نمک اور لیسنردر کا پیسٹ ہے یہ سمانہ ہری مرچے کٹ کے دو کٹیں گے نہیں ایسے ثابوت ڈال دیں گے جب ہم ڈالیں گے ابھی دیکھیں ہماری پیاز بھون ہو رہی ہے جیسے ہماری پیاز بھون ہوگی اس میں مسالہ بھی اٹ کریں گے اور میں نے مسالہ اٹ کر دیا تھا اور دیکھیں مسالہ بھون رہا ہے کافی دیر تک اس کو بھون رہا ہے آپ کو ہوتا ہے ٹیمارٹر تھوڑا ٹائم لے لیتے ہیں یہ دیکھیں بس میں نے تین ہری مرچے لیتی اور چٹ پٹی تھوڑی بنایی تھی کٹیں ہی مرچے زیادہ تھی میرا سال دی رہا ہے میں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اثر سے بھی بہت بہت بات کا ٹائم میں دیکھیں لوگ سامنے آپ کو جیسے بتائیں ٹھیلے بارے لوگ ہوتے ہیں فروٹوں کے دیکھیں لوگ لے رہے ہیں اور رش کتنا ہے میں نے ملا چلے تھوڑا سا کلی پاپ ساتھ اٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے باہر کا میکہ چلے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر میں کچن میں آئی تھی میرا مسالہ ریڈی ہو رہا تھا میں نے اس کو کافی دیر بھونا تھا روغن بھی آ گیا تھا میں ٹیماتر تین لیے تھے تھوڑے زیادہ لیے کھٹاس تھوڑے اچھی لگتی ہے علو پالک میں ایک اس طرح سے بنتی ایک جس طرح میں بنایا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میری ویڈیو میں صرف کوٹی میٹ چھے تو گائز یہ دیکھیں ابھی میں اس میں مسالہ بھی اٹ کر دیا مسالہ بن رہا تو ہم اس میں بھی پالک اٹ کریں گے اپنی اور پالک اٹ کریں ابھی مسالہ تھوڑا بھولنے ٹیماتر تھوڑے موٹے تو ٹیماتر تھوڑے باریک کرنے اچھا طریقے سے تو دے دے گے بھن گیا ہے کافی باقی میں تھوڑا سا علو پالک ڈال کے بھی اس کو بھونوں گی ساتھ میں تو دیکھیں میں نے اس میں علو پالک اٹ کر دی ہے رنگ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا گرین گرین پالک رنگ بہت زبردس ہوتا ہے تو یہ دیکھیں پالک اور علو اٹ ہو چکے اس کو تھوڑا مکس کریں گے اچھا طریقے سے ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہوتا ہے تو تھوڑا مکس کرنا یہ پکانوں خود بھی بہت ملے تھوڑا مشکل ہوتا ہے چلے میں پہلے اس کو مکس کر لیتی ہوں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں پالک میں نے اس میں بلکل بھی پانی اٹ نہیں کیا جتنا پانی پالک نہیں چھوڑا میں نے علو بھی ساتھ ڈال دیئے تھے تو میلا چلے علو بھی ساتھ ہی گل جائیں گے علو پالک کی سب سے بہت مزے کی لگتی ہے آپ کو پتہ سرڈی معلوم میتھی مٹرہ گاجر ہوتا ہے اب اس کا سیزن دو چلا گیا اب گرمی ہے تو میلا چلے علو پالک بنا لیتے ہیں اب روز دو سمجھ نہیں آتی کیا بنا آج ہم نے علو پالک بنائی تھی افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا تو میں نے سب سمان بھی ریڈی کر دیا تھا میری اتنی سان دیار ہوگا اس کے بعد افتاری کا ٹائم ہو جائے گا یہ کے بعد میں کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ لائٹ کپ چلی جا ہماری ہاں کی سات بجے کے بعد اکثر ہے سوتا لائٹ چلی جاتی ہے تو دیکھیں بھی اپنے بھی دھونے کے میرے پڑے ہوئے تھے اور علو پالک میری بن کے ریڈی ہو رہی ہے ابھی میں اس کو اچھی طریقے سے بھونوں گی تھوڑی سی دیر میں تیار ہو جائے گی تیز آنچ پر آپ نے بھون نہیں ہے اس کو تھوڑا پانی زیادہ تھا تو علو تھوڑے ایسے ہوگے دیکھیں علو پالک بن کے ریڈی ہو چکے بہت زبردست لکھ آئی تھی اور بہت ٹیسٹی بنی تھی آپ لوگ بنائی ہو آپ لوگ کو پسند آئے گی اور ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب لازمی کرنا اور لائک شیئر بھی اور کمنٹس کر کے بتانا آپ کو یالو پالک کیسی لگی بنائی ہے اور مجھے بتانا اور اس کے بعد افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو افتاری کے لئے دیکھیں میں نے فروڈ چٹ بائی تھی کیلو اور کربوزے کی اور دائی بل کی تھی مسائلہ دے ہی بڑے چیسے آپ بولتے ہیں اور اس کے بعد تربوز تھا اور شربت آپ کو افتاری میں جیسے ظاہر ہے شروع شروع میرے سوڑتا ہے کہ پکوڑے بنا لیے چیز اب دل نہیں چاہ رہا تھا ان چیزوں کا تو بس ہلکی ہی چیزیں بنائی تھی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں بن کے ریڈی ہو گئی تھی تو میں نے بلا چلے میں شیئر کرتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چلے لازمی کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لگنا اور مجھے دعاوں میں یاد اکنا میری ویڈیو پر کمیٹس اچھے کرنا اور مجھے بتانا آج کی آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لگنا